اسلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر پریشانی ہر تکلیف ہر مسئیبت سے بچا کے رکھے آمین آج میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں آپ پلیز اگر آپ کو اچھی لگے ضرور اس کو ان تک دیکھئے گا اور لائک کیجئے گا اور یہ بگنرز کے لئے یہ ویڈیو اور یہ کوکو پیٹ کا بتانے کے لئے یہ دیکھیں کہ کوکو پیٹ آپ کو پیکٹ میں بھی مل جاتی ہے اور یہ اس برک فارم میں بھی مل جاتی ہے یہ پوری ایسے برک ملتی ہے آپ کو آن لائن بھی ایزیلی آویلیبل ہوتی ہے آپ اس کا پورا برک بھی لے سکتے ہیں اور اس کو پیکٹ میں کے جی کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اب اس برک کو کیسے یوز کرنا ہے اور کوکو پیٹ کے کیا یوز ہے میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کوکو پیٹ ہوتی ہے اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بھی ایک تو لائٹ ویٹ پوٹس جیسے میں نے یہ ہنگ کیے میں یہ ہنگ کرنے اس میں وزن بلکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ اپنی گارڈن سوائل کی جگہ اس کو کو پیکٹ کو یوز کر لیں یہ بہت لائٹ رکھتا ہے سارا میڈیم اس کے علاوہ جو لوگ ایسے پلانٹس جن میں مویسٹر بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ یہ سوائل کے ساتھ ایٹ کریں گے تو اس میں یہ مویسٹر بہت زیادہ بنا کے رکھتا ہے جن جو پلانٹس مویسٹر لگیں گے اور تیسرا یہ کہ جب آپ انڈور یوز کرتے ہیں تو انڈور پلانٹس کے لیے یہ بیسٹ ہے کوکو پیٹ اس کو آپ پھر پوٹنگ سوائل کے ساتھ بھی ملا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو صرف مطلب ویڈاوٹ پوٹنگ سوائل اس میں آپ کوئی بھی ورمی کمپوز یا کوئی کمپوز کر کے یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ سیڈز گرو کرتے ہیں اور وہ سپیشلی وہ لوگ جن کے سیڈز گرو نہیں ہو رہے ہوتے تو اس میں مین جو کمی ہوتی ہے وہ مویسٹر کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم پھر روز ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے انہیں اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ مویسٹر کو کیپ ان چیک رکھنا ہوتا ہے ہمیشہ تو آپ کو وہ چیک کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی مین اگر آپ کو کوکو پیٹ میں لگا دیں گے وہ سیڈز تو وہ ضرور وہ گرو کر جائیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس وقت میں برک کو اس کو آپ نے سوفٹ کیسے کرنا ہے میں اس کو ابھی دو چار گھنٹوں کے لیے پانی کے کسی بالٹی یا ٹب میں ڈبو دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا کھل جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اچھے یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک بالٹی میں ڈال دیا اس میں میں پانی بھر رہی ہوں پائپ سے تو یہ ساری پوری یہاں اینڈ تک جو ہے اوپر تک سوک ہو جائے گی دو چار گھنٹوں کے بعد یہ بالکل کھل جائے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ کو جہاں یوز کرنا ہے اور جو بچ جاتی ہے اس کو آپ آرام سے رکھ دیں وہ پھر اب دوبارہ اس وام میں نہیں آئے گی مطلب وہ اسی طرح سارا کھل جائے گا اور جس وقت دل کریں جہاں یوز کرنا ہے آپ یوز کریں جو بچ جاتا ہے اس کو آپ رکھ دیں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو امید ہے آپ کو اس کی کافیہ تک سمجھ آگی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ